پی ڈی پی نے پی جو ہے آرٹیکل آبورویشن آف اٹکٹی انگیرزولیشن پاس کرنے پرشکل دیکھیں جی سب سے پہلے جو سپیکر کا ایکشن ہوا اس میں ہم نے بھی جو ہے نیشنری کانفرس کا سپورٹ کیا اور ہم نے بھی سپیکر صاحب کے حالے بھول اس کے بعد جس وقت سپیکر صاحب بھاربادی کے لئے جس وقت آپریمبرز کی جو سپیٹ چال رہی تھی اس میں جو ہے وہی پیرا سال نے جو ہے ایک پرویجن مانگا کہ آپ جو ہے ایک سپیشل پرویجن لائیے کہ ہم ریزولوشن جو ہے جو پانچ اگستہ کا خیصلہ ہے اس کے خلاف لائے لیکن انفورٹنلیٹی مہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کے جو ممران ہیں انہوں نے بات سنی نہیں اور ہمیں بھی اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو ٹریجری بینچ پر موجود کچھ سرکار کے جو ممران ہیں انفیکٹ وہ تو بی جے پی کو سپورٹ کر رہے تھے اس وقت تو یہ بڑی حیرانکی کی بات ہے کہ کل تک جو نیشنل کانفرنس جس طرح سے جو ان کا منیفیسٹو ہے اس وقت وہ ڈیویٹ ہو رہے ہیں اپنے منیفیسٹو سے تو جس طرح سے آپ کو موقع نہیں دیا گیا بولنے کے اس کے بارے میں آپ کا جا ہے آپ نے خود ہی دیکھا ہم بات کریں گے ہم اپنی بات کریں گے لیکن انفورٹنلیٹی بی جے پی والے جو ہیں انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو ان کو بھی احساس ہے کہ جمہور کشمیر کے ساتھ اچھا نہیں ہوا لیکن ان کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہیں اور وہ اس وقت جو ہے اس چیز کو جسٹفائے کرتے ہیں اور ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں لیکن ہم بات کریں گے آگے اور بلکل جمہوری طریقے سے بات کریں گے اور اپنے لوگوں کی نمائنی یہ کریں گے جس طرح ریزولوشن آج پیش کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح سمیتا ہے انفیکٹ ریزولوشن کے بارے میں ہم نے بھی جو ہے سیکرٹری صاحب سے اور جو سیکرٹریٹ ہے اسمبلی کا ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آج کا جو سیشن ہے اس میں پرویجن نہیں ہے ریزولوشن لانے کے لیے تو وہی پرا صاحب جو ہے ان کا جو ہے ان کو وقت دیا گیا تھا ہم سے پہلے انفیکٹ ہم بھی اس بارے میں بات کرنے والے تھے کہ ایک سپیشل پرویجن آپ لائے کہ ہم اس کے لیے جو ہے ایک ریزولوشن لائے بٹ انفرنیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا انفرنیٹلی کی کس طرح سے جا ہے وہاں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گا اور حد تو یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس والے کی اس چیز کو لے کے آگ بھگوڑا تھے جو ان کا منیفیسٹو ہم تو جایتے تھے کہ ان کا منیفیسٹو ہم لائے جائے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت ہی افسوس کی بات ہے نہ صرف پولٹیکل ایشیوز بے بلکہ ڈیولرمنٹل ایشیوز بے بھی آپ دیکھ لیجئے کورنر صاحب نے اس وقت دو سو یونٹس کی بجدی کی بات کی ہے اور عمر صاحب یا گورنمنٹ اس وقت ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کا یہاں سے دلی جاتے ہیں وہاں سے کچھ ڈیٹیشنز دے رہے ہیں نہ پولٹیکل ایشیوز بے بات کرتے ہیں نہ ڈیولرمنٹل ایشیوز بے دوسری لیاستوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اگر کوئی گورنمنٹ بنتی ہے تو ایک ہفتہ ہے کہ اندر اندر اپنے جو ایلیکشن بینیفیسٹ ہو جائے وہ اس کو فون فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ انفارنیٹی یہاں پہ کچھ نہیں ہے ایسا دکھ رہا ہے کہ سب کو جو ہے کئی اور سے کنٹرول ہو رہا ہے اس طرح عمر بنو نے کہا کہ جو ہفتہ نے ایک ہالی کیورے کے لئے کیا اس کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہیے ہیں نہیں کیورے کے لئے انہوں نے کیا انہوں نے جو ہے ہم بھی چاہتے تھے کہ ایک پرویجن لائے جائے کہ رسلوشن ایک لائی جائے عمر صاحب نے آپ نے خود نے کہا ہوگا کہ گورنر صاحب نے اپنے ایڈرس میں بھی کہا کہ سٹیٹھوڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ سٹیٹھوڈ جو ہے کچھ ایک آر ڈپارٹمنٹ کا جو کنٹرول اپنے اندر کرنے کے لئے جو ہے اس وقت جو ہے کمپرومائز کیا ہوا ہے عمر صاحب نے وہ نیسو کام